پاکستان پر ایران نے ڈرون اور مسائل سے تابرطور حملے کیے ہیں ایران نے پاکستان کو کئی بار سمجھایا تھا کہ اپنی سیماوں کا استعمال آتنکھوادی سنوٹھنوں کو پانے پوسنے کے لیے نہ ہونے دے لیکن یہ بات پاکستان کو سمجھ میں نہیں آئی پاکستان کو سبق سکھانے اور آتنکھوادی سنوٹھن پاکستان کی حکومت نے آج ایران کے جو سفیر ہیں ان کو ملک سے نکال دیا ہے نواز شیف کی جانب سے بھارتی وزریعظم کو کال کر کے پاکستان پر حملہ کرنے کے حوالے سے خفیہ کال کا انکشاف ہوا ہے اور نواز شیف کی اس خفیہ کال کو پاکستان کی خفیہ ایجنسی کے جانب سے ریکارڈ کر لینے کا انکشاف بھی سامنے آیا ہے اور ایک بہت کلئر میسج جو ہے وہ ایران کو پہنچا دیا گیا ہے اس سب کے اندر خطے میں کشیدگی بڑھنے کے امکانات کے پیش نظر چین کی بھی سٹیٹمنٹ جاری ہو چکی ہے پاکستان اور ایران دونوں کے لیے پاکستان کے خلاف یہ بہارل پروپیگنڈا بڑا چل رہا ہے کہ پاکستان کے چار نیبرز ہیں اور چاروں میں سے تین کے ساتھ اس کی نہیں بنتی ہے چاہے وہ انڈیا ہے چاہے وہ افغانستان ہے اور ایران دونوں کا مسئلہ پاکستان میں ہے انڈیا کے ساتھ بھی اس کا مسئلہ ہے اس کا افغانستان کے ساتھ بھی مسئلہ ہے اس کا ایران کے ساتھ بھی مسئلہ ہے سو کئی لوگوں نے مجھے یہ بھی سوال کیا آج کہہ جی اس خطے میں تو آپ کا دوست ہی کوئی نہیں رہا جو اسلامی کنٹری جس کو ہم اپنا برادرانہ کنٹری کہتے ہیں وہ ہی ہم پر جو ہے وہ آٹیک کری جا رہے ہیں پتہ نہیں ایسی آخر کیا غلطی ہو چکی ہے کہ وہ بھی ہمارے جو ہے وہ تشمن بنتے جا رہے ہیں پاکستان اس غیر قانونی اقدام کا جواب دینے کا حق محفوظ رکھتا ہے اب یہ جو بات ہے یہ بڑی امپورٹنٹ ہے کہ now we have the right to respond we have the right to retaliate جو خود پابندیوں سے جگڑاوا ملک ہے اور وہ آ کر جناب ہمارے اوپر اٹیک شروع کر دیتا ہے ہم نیوکلئر پاور ہیں کیوں ایسی نوبت ہی کیوں آئی ہے آخر ہم نے اپنے ملک کو کہاں لاکر کھڑا کر دیا ہے کہ کوئی بھی ایرہ غیرہ آ کر ہمارے اوپر اٹیک کر دے جے شکر دو دن پہلے وہاں میرے خیال چاہے پیرے تو نہیں گیا I am sure کچھ نہ کچھ نے باتشت کی شو انہوں نے یہ کہ ایک تو انہوں نے غوتی سے پروٹیکشن مانگیا جے ہمارے شپس پر اٹیک نہ کریں اور میں بھی انہوں نے کوئی اس طریقے سے باتشت کیا جی کہ آپ یہ فرنٹ کھولیں برنہ تمہارے لئے کبھی بھانگا پڑھ سکتا ہے بٹ یہ پاکستانیوں اپنے اس کام سے بھانج نہیں آ رہا ہے اور ہی آتنکباد کو بڑھاوا دے رہا ہے اس کے بدلے میں ایران نے جس طریقے سے ان پاکستانیوں کو مہتوڑ جواب دے دیا ہے جس سے سن کر اور دیکھ کر کے پاکستانیوں کے نندوڑ گئی ہے ایران نے ان پاکستانیوں کو لاکھ سمجھانے کی کوشش کیا یہ پاکستانی نہیں مانے اور ہی آست میں ایران نے ان پاکستانیوں کو اوپر ایر 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 ای 97 87 اسلامی کانٹی میں پاکستان ہی کرواتا ہے ایسی اسلامی کانٹی ہے جس کے اوپر ہر ایک مسلم کانٹی بھی دھکتے ہیں اور بہت سارے دیس ان پاکستانیوں کو ضرطارتا بھی ہے اتنا ہی نہیں دوستو ان پاکستانیوں کو وجہ سے بہت سارے اسلام والے دیسوں کو بیجا بین کر دے ایروپالے دیسوں میں دوستو افغانستان ایران تتہ دوبائی یہ سب اسلامی کونٹے پھر بھی یہ پاکستان کو تھوڑا بہت بھی لائک نہیں کرتا ہے یہاں تک دوستو ان پاکستانیوں کو وجہ سے پورا اسلامی دیس بدنام ہوتے جا رہا ہے ایران اب خود ہی بھارت کی اور دوستی کا ہاتھ بڑھا رہا ہے اور وہی پاکستان کو لہتارتے بھی جا رہا ہے آپ کے سامنے ہی خود ایراشٹائک ایران کر دیا پاکستان کے اوپر خود ہی پاکستان کے نیچر کو دیکھ کر گئے جیش الادل کو ختم کرنے کے لیے ایران نے ایرسٹائک کی میڈیا رپورٹس کے مطابق ایران نے پاکستان کے بلوچستان میں کوہ سبز نامک علاقے میں جیش الادل کے دو تھکانوں پر حملہ کر انہیں ختم کر دیا ہے حالانکہ اس حملے میں دو بچوں کی موت ہو گئی اور تین انیہ گھائل ہو گئے اس ایرسٹائک سے پاکستان باکلایا ہوا ہے باکلاہت میں پاکستان نے تہران سے اپنے رازدود کو واپس بھلا لیا ہے اسی کے ساتھ پاکستان نے ایران کے رازدود کو اپنے یہاں سے نشکا سٹ کر دیا ہے بتایا جا رہا ہے کہ یہ ایرسٹائک پچھلے مہین پاکستان کی حکومت نے آج ایران کے جو سفیر ہیں ان کو ملک سے نکال دیا ہے اتفاق سے وہ پہلے ہی ملک سے باہر تھے وہ اپنے وطن واپس تہران میں تھے شاید اس میں ایک وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے کہ ایران کی حکومت نے ان کو بھلا لیا ہو واپس یہ جانتے ہوئے کہ وہ ایسی کو کاروائی کرنا چاہتے ہیں تو اگر فل امبیسیڈر ملک میں موجود ہو تو اس کو ازاری بات ہے پھر حکومت بلاتی بھی ہے نکالتی بھی ہے اگر تو ایک انسلٹ ہوتی ہے ایسے تو ان وہ شاید یہ فورسی کر رہے تھے کہ پاکستان یہ کر سکتا ہے تو انہوں نے پہلے ہی اپنے امبیسیڈر کو ملک سے پاکستان سے بلالیا ہوا تھا اور آج جب پاکستان نے یہ اعلان کیا ہے اور پاکستان نے یہ کہا ہے کہ وہ پاکستان نہ آئیں اور جو ہمارے پاکستان کے صفیر تھے تہران کے اندر ان کو واپس بلالیا گیا ہے پاکستان نے اس کو یہ کہا ہے کہ یہ سوفرینٹی کی وائلیشن ہے لیکن میں اگر اس کو تھوڑا سا کرٹیکل ہو کے سوچوں اور دیکھوں تو دیکھیں پاکستان کے جو تعلقات ہیں وہ تین نیبرز کے ساتھ خراب ہو گئے ہیں انڈیا کے ساتھ پچھلے پچھتر سال سے خراب ہیں افغانستان کے ساتھ پندرہ اگرز دوہزار اکیس کے بعد جب سے تعلقات کی حکومت آئی ہے ہمارے معاملات کنٹرول نہیں ہو رہے ہیں اور ایران کے ساتھ بھی ہمارے معاملات جو ہیں وہ خراب رہے ہیں اور آج تو ایک نئی صحیح پہ چلے گئے ہیں پاکستان کی حکومت نے ایک پالیسی انٹریڈیوز کرائی تھی جسے کہتے ہیں جیو سٹریجک جیو سٹریجک کامپیٹیشنز ٹو یا جیو سٹریجک ٹو جیو ایکنومکس کی طرف اور اس پالیسی میں بیسیکلی پاکستان چاہتا یہ ہی تھا کہ کسی طریقے جو پاکستان جو ہے وہ ٹریڈ جو ریلیشنز ہے وہ بڑھائے خطے کے باقی ممالک کے ساتھ اور ہم جیو سٹریجک کامپیٹیشنز میں نہ پڑھیں اور آگے کی طرف جو ہے وہ جائیں اور یہ چیزیں ہو لیکن انفورچنیٹلی یہ نہیں ہو سکا اور ہمارے تعلقات مزید خراب ہو گئے ہیں دیکھیں اس وقت پوری جسے کہتا ہے نا جیو پولیٹیکل ٹربلنس آئی ہوئی ہے پورے جیسے جہاز میں آپ جاتے ہیں نا تو ٹربلنس آتی ہے جی چالیس ہزار فوٹ کی بلندی پہ جا رہے ہیں تو جہاز جو ہے پینتیس ہزار فوٹ کی بلندی پہ جا رہے ہیں تو جہاز ہلا جل ہے ٹھیک ہے جی کہ یہ چیزیں جو ہیں وہ ہوئی ہیں اب یہ جو کوسٹن ہے جیسل عدل کا جو کہ جسے وہ کہتا ہے نا جسے وہ کہتا ہے کہ یہ ایک اور چیز ہے ٹھیک ہے جی اب ایک میسیج بھی کیا گیا ہے جسے وہ کہتا ہے نا جسے وہ کہتا ہے نا کہ ایران کی طرف سے میسیجنگ کی جا رہی ہے کہ غلطی ہو گئی ہے شاید کہ جی ایک میسیجنگ یہ بھی کی جا رہی ہے کہ شاید کچھ کنفیجن بھی ہوئی ہے لیکن بہرحال جو بھی ہے پاکستان جو ہے وہ چانسز یہ ہیں کئی لوگ کہہ رہے ہیں کہ ریاکٹ نہیں کرے گا میں ذاتی طور پر سمجھتا ہوں کہ پاکستان کو ریاکٹ کرنا چاہیے یہ پاکستان کی سرحدوں کی خلاف ورزی ہے ہم نہیں افورڈ کر سکتے ایک طرف بھارت نے پاکستان پر حملہ کیا بھارت کو تو ہم نے جواب دے دیا اور جب جواب دیا اس کے بعد ڈاغ فائٹ ہوئی حالات خراب ہوئے اور پھر وہ چیزیں چلیں لیکن ایران جو ہے اس کو جواب دینا پاکستان کے لیے تھوڑا سا مشکل ہے انڈین میڈیا پورا فوکس میں تھا کہ آپ کسی طریقے جوڑ کریں پاکستان کے طرف لائے جائے اور اگر جے شنکر دو دن پہلے وہاں میرے خیال چاہے پیرہ تو نہیں گیا کچھ تو کچھ نے باتشیت کی کہ ایک تو انہوں نے ہوتی سے پروٹیکشن مانگیا کہ ہمارے شفت پر اٹیک نہ کریں اور میں بھی انہوں نے کوئی صدیقے سے باتشیت کیا کہ آپ یہ والا فرنٹ کھولیں ایران شوڑ ایکٹی ریالائز کہ آپ ہمارے نیبر ہیں لیکن اس وقت جو ان کی اپنی سیچویشن ہے انٹرنلی ایکسرنلی کافی زیادہ پریشر ہے آسولیشن ہے لیکن اگر آپ اس طریقے سے کرتے ہیں ایک نیوکلیر پار سے آپ ایکسپیکٹ کرتے ہیں ہم چھپ کر کے بیٹھ جائیں گے پاکستان کا رسپانس بھی آ سکتا ہے بگری صاحب اس چیز کا ہم نے یہ دیکھا ہے کہ سوشل میڈیا اور جو بھارتی میڈیا ہے وہاں پر پاکستان کے خلاف یہ بارل پروپیگنڈا بڑا چلنا ہے کہ پاکستان کے چار نیبرز ہیں اور چاروں میں سے تین کے ساتھ اس کی نہیں بنتی ہے چاہے وہ انڈیا ہے چاہے وہ افغانستان ہے اور ایران کا مسئلہ پاکستان میں ہے کہ یہاں سے ٹیلریسٹ ایکٹیوٹیز ہوتی ہیں تو ان کو ریبرٹل ہوتا ہے اس قسم کے موقع کا فائدہ اٹھاتے ہوئے انڈین میڈیا ہو سوشل میڈیا ہو بہت ایکٹیو ہوا ہے جس میں جو پرسپشن بنائی جا رہی ہے کافی پہلے کی ہے لیکن تھوڑا سا میں اس سوال پہ آنے سے پہلے یہ انڈیا کے اپنی طرف مالدیب نے ابھی ان کو کہا جی کہ آپ نکلیں یہاں سے پاکستان کے ساتھ ان کی جنگ ہے چائنہ کے ساتھ ان نے لڑائی لڑی ہے دوزار بیس میں اور پھینٹی بھی پڑی ان کو دھائی دا سویر کلومیٹر چلا گیا نپال خوش نہیں ہے اس کے بعد بنگلہ دیش میں فراخہ وراج کا پرابلم ہے اور رہ گیا سکم تو بھارت کا اپنا جو وطیرہ ہے ابھی بھی ایمینمار کے ساتھ بھی بڑا سیریس ٹینشن ہوا ہے بکوز آف ہاں پہ ایک سیبل وار چال رہی ہے تو ماشاءاللہ بھارت کا اپنا وطیرہ آپ دیکھنے یہ صرف ایک پرسپشن ہے کہ لیکنے افغانستان میں اگر فورن پاور آکے بیٹھ جاتی تو قصور پاکستان کا ہم تو مینیز کرتے ہیں ہم نے پناہ بھی دیا مجھے افسوس ہے صرف اپنے سوشل میڈیا اسپیشلی ایک فلیٹیکل پارٹی جو کہتے ہیں نا کہ موقع مل جائے اور ابھی سارا بلیم ڈا دے ملٹری نے کیا کر لیا اور انسائٹ کریں اندازہ کریں کہ بجائے کوڑاون کرنے کے مجھن کریں مجھے لگتا ہے کل فدانہ خاصتہ بارہ ساتھ جنگ ہوگی تو پی ٹی آئی کی ساری سوشل میڈیا ٹیم دلی کے ساتھ ہوگی اور یہی افسوس ناگ امر ہے رات سے ہم یہی دیکھ رہے ہیں کہ اس سے ایک سیاسی جماعت کے لوگوں کا پورا فوکس کہیں ہونا چاہیے تو کہیں اور ہو گیا